السلام علیکم میورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خرید جاؤں گے اس وقت رات کے دو بچ کے سات منٹ ہو رہے ہیں ہم کنڈیاروٹل پلازا پر پہنچ چکے ہیں اور یہ آخری وہ چگہ ہے جہاں پر عادل شاہ کی گاڑی مجھے نظر آئی تھوڑا سا آگے جاری ہے بڑا چیکس پریس کی گاڑی کے آگے اس کے بعد عادل شاہ کی گاڑی مجھے نظر نہیں آئی کراچی سے دیرہ غازی خان بلوچ ایکسپریس کی یو ٹونگ میں ہمارا یہ سفر جاری ہے آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے پارٹس میں یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو میں آپ کو اور زیادہ بورڈ نہیں کروں گا آپ کو یہ ویڈیو لاسٹ سٹریپ کی ویڈیو ملے گی اس کے بعد اس سے اگلا پارٹ نہیں ہوگا اسی پارٹ میں میں آپ کو دیرہ غازی خان تک لے کر چھاؤں گا اور جہاں جہاں انٹریسٹنگ دلچسپی والی چیز ہوگی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور جو چیزیں آپ نے پہلے سے دیکھوئی ہیں تو ان کو میں سکپ کر دوں گا سامنے وڑائی چیکسپریس کی گاڑی جاری ہے ویو ٹونگ سٹینڈرڈ موڈل ہم کراچی سے رات کو آٹھ بجے نکلے تھے اور باقی سفر آپ دیکھ چکے ہیں ریپارچر ٹائم بھی آپ کو معلوم ہے غازی حمد کروز کر کے تقریبا بارہ ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس ہم نے سٹاپ کیا تھا پچیس منٹ کا اور ایک بجے سے پانچ سات منٹ پہلے ہم وہاں سے روانہ ہوئے تھے اور دولت پر بائی پاس کے پاس ہمیں عادل شاہ کی یو ٹونگ نوہ ملی تھی ڈیجی خان ٹائم آج میں نے دیکھا تو وہ گاڑی جو کے بلو کلر کی تھی نو سو پینٹھالیس بیوٹی ہے وہ نو بجے کراچی سے نکل لی تھی تو جس کے بارے میں میں نے آپ کو لاس پارٹ میں بتایا تھا فور پارٹ میں کہ عادل شاہ کے ساڑھے آٹھ بجے والا ٹائم میں تو وہ دراصل ساڑھے آٹھ بجے والا ٹائم نہیں تھا بلکہ نو بجے والا ٹائم تھا کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور بہت بیکھا رہے تو ڈرائیور کی بھی مجبوری ہے جیسے اس کو مارکان نے کھایا ہو اسی طرح چلا رہے ویسے میں نے ڈرائیور نوٹ کیا ہے کہ کافی اچھا ڈرائیور ہے کہیں کہیں پر اس نے بڑی سے ورطس کٹی نوٹ ڈرائیویں کی ہے موسیقی 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 موسیقى موسیقی 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 دوستو اس وقت ہم ڈی جی خان سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں تھوڑی دیر میں ہم بلوچ ایکسپریس کے ڈی جی خان ٹرمینل پر پہنچ جائیں گے اس وقت تقریباً نو بچ کے دیس منٹ ہو رہے ہیں تو کراچی سے ڈیرہ غازی خان کا ہمارا یہ سفر تیرہ گھنٹے اور دس منٹ پر مشتمل رہا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزیٹ کرتی رہیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر شیئر کرنا چاہے تو اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کمنٹ باکس میں اپنی راہ ضرور تحریر کیجئے گا کچھ دو اس فرمایشی ویڈیو کی فرمایش کرتے ہیں کہ اس روٹ کی بنا دیں اس روٹ کی بنا دیں اس کاری کی بنا دیں تو آج کل کے جیسے حالات چلنے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز بنانا کافی مشکل ہو گیا ہے میرے پاس ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور کچھ خاص دن ہوتے ہیں اسی میں میں ٹریول کر پاتا ہوں ہر دن ہر وقت میں ٹریول نہیں کر پاتا ہے اس جیسے میں لیمیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہی ٹریول کرتا ہوں تو فرمایشی پروگرام پورے کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے تو میں آپ تمام دوستوں سے جو فرمایش کرتے ہیں ان کی فرمایش پوری نہیں ہوتی یہ معذرت چاہتا ہوں یہ پل پیارے والی ہے یہاں سے لیفٹ سائٹ پر رجی خان کے اٹے آ جاتے ہیں جس میں آنا جہاں سے بلوچ ایکسپریس، فیصل موور، غاسی ایکسپریس اور اگر رائٹ سائٹ پر مرتے ہیں تھوڑا آگے جا کر جنرل بس سٹینڈ آ جاتا ہے وہاں سے چودری ایکسپریس کی گاڑی نہیں کرتی اور دوسری گاڑیاں جو کہ ملتان کی طرف جاتی ہیں یا دریس میل خان کی طرف جاتی ہیں وہ بھی وہاں سے روان ہوتی ہیں اسی کے قریب ڈائیو ایکسپریس کا ٹرمینل ڈیرہ خازی خان والا بھی واقع ہے تو آپ سے چاہت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ